بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں مہین الدین علوی محکمہ صحت لیا کی جانب سے انٹی ڈینگی آگاہی واق کا احتمام کیا گیا آگاہی واق میں سی ایو ہیلتھ سمیت ڈاکٹرز اور نرسز کی کثیر تداد نے شرکت کی اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں اپنے نمائندہ آمیر علیہ وان سے جی آمیر کیا تفصیلات ہیں جی بلکل محکمہ صحت لیا کی جانب سے یہاں پہ انٹی ڈینگی آویرنس کے حوالے سے آگاہی واق کا انعقاد کیا گیا ہے آگاہی واق ڈی ایج کی لیا سے سٹارٹ ہوئی اور ختم نبوہ چاک پہ اس کا احتمام ہوا ہمارے ساتھ سی ایو ہیلتھ لیا تیکو رحمین موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں گے سر مجھے بتائیے گا کہ آج کی جو انٹی ڈینگی آویرنس یہ جو ہم نے واق آرگنائز کی ہے اس کا مقصد صرف عوام میں شعور پیدا کرنا ہے کہ یہ مچھر کتنا خطرناک ہے اور اس مچھر سے ڈینگی بھی پیدا ہو رہا ہے اور مچھر کی افضائے سے ملیریا بھی پیدا ہو رہا ہے تو یہ دو مختلف قسم کے مچھر ہیں لیکن ان کو ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے گھر اپنے گرد و نوا کو صاف کریں جہاں پہ پانی کھڑا ہے اس کو دور کریں اس کے علاوہ اپنے گھروں کو اندر سے چھتوں کو ہر حوالے سے اس کو ہم صاف کریں اور یہی میسیج ہم باقی لوگوں کو بھی دیں تو اسی طرح ہی اس مچھر سے جان چھوڑا ہی جا سکتی ہے ڈی ایچو سیما بطول سمرہ ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں میم کیا کہیں گی جو یہاں کے لوگ ہیں انہیں کیا آویرنس میسیج دینا چاہیں گی یہی سب سے میسیج ہے جو ڈاکٹر عطیق صاحب سیو صاحب نے دیا ہے کہ اس میں پریونشن سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کا پھیلاؤ رک جائے اور آگے اگر کوئی مریض یا ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی سیو صاحب کی رہنمائی میں ڈی ایچے کے پاس ساری سہولتیں علاج معالجہ ٹیسٹ سب کچھ ہمارے پاس دوا فری یہاں پہ آویلیبل ہے اور مریض ہمارے الحمدللہ پہلے جو اس کی ہے قابل علاج ہے لیکن بروقت اس کی تشخیص ضروری ہے وہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ سیو صاحب کی رہنمائی میں ہمارے پاس موجود ہیں بچاؤ والی بھی اور علاج والی بھی مس ہسپیٹل ڈی ایچ کے خادم قریشی صاحب کیا کہیں گے سر آج کی اس ایکٹیوٹی کے حوالے سے آج کی اس ایکٹیوٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ میں جو ایکٹیوٹی ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایک شعور دینا ہے کہ یہ ڈینگی جو ہے نا اس ٹیم بننگ ایشو ہے اور موس سینسٹیو ایشو ہے پر ہم نے اس کو اس کے اوپر قابو پانا ہے اس کے لیے جو پریونٹیو سرویسز ہوتی ہیں کہ ہم نے وہ اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے کہ وہ ڈینگی ہو ہی نہ اس کے لیے جیسے بار پانی بارٹلز میں بارش کا پانی جو ایسیوں وغیرہ یا گملوں کا پانی ہے اس کو ہم نے دو دن میں ڈسکارڈ کرنا ہے اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈینگی سے لوگ ایفیکٹی ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور ٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس بہترین ٹیٹمنٹ موجود ہے ان کے مہنگے مہنگے جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے ہم فری کر رہے ہیں اور ان کے لیے ہم نے میڈیکل وارز میں اور ایچڈیو وغیرہ ہم نے اس میں ایلوکیٹ کر جئے بیڈز اور جو بھی کوئی کیس آتا ہے ہم نے ان کو پورا پروٹوکول سے ہمارے فیسیشن ہمارے ڈاکٹرز اور ہماری سیو صاحب کی سپرویجن میں پوری ٹیم ہے ہم اس کو میج کر رہے ہیں جی یہاں پہ انٹی ڈینگی اویرنس کے حوالے سے آگاہی باق کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں نرسز اور جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھرپور شرکت کی اور یہاں پہ میکمہ سیت کے جو سی ای او ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور یہاں پہ آئے ہوئے جتنے بھی سٹاف ممبران ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ انٹی ڈینگی اویرنس کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرنا ہے تاکہ ڈینگی کا خاتمہ ہو سکے شکریہ آمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین ایم آر نیوز ٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز نیو اکوال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکوال فون 03008766411